دورہ اسٹیلیا کے لئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کو ٹی ٹی ٹیم کا سرفراز عظمت کی جگہ کپتان بنایا تو پچیس اکتوبر کو پاکستان ٹیم کے اعلان کے بعد جب بابر آزم لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کیا آپ ریموٹ کنٹرول کیاپٹن ہیں کیا آپ کو ٹیم پکلا دی گئی ہے ان سے سوال کیا گیا تھا ترابہ دیکھئے بابر ایک تو آپ کو مبارک ہو آپ پہلی دفعہ بیرون ملک جا رہے ہیں ٹیم کو لے کے کپتانی بھی کریں گے یہ بتائیے گا کہ کتنا انپورٹ ہوتا ہے آپ کا سیلیکشن میں کیونکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ آپ کو ایک ٹیم تھما دی گئی اور آپ ایک ریموٹ کنٹرول کپتان ہوں گے اور باہر بیٹھے ہوئی آپ کو لے کے چلیں گے اور جو دو سینئر کھلاڑی تھے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی گیا اور آپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دونوں سینئر کھلاڑیوں کو رکھنا ہے یعنی رکھنا جو بورڈ نے مجھے بتایا مجھے وہی قبول کرنی پڑی ٹیم نہیں ایسا کچھ نہیں ہے انپورٹ میرا لازمی ہوتا ہے اور لازمی تھا اس باری بھی ٹیم سیلیکشن میں بیٹھا تھا جیسے آپ نے بولا کہ سینئرز کا جی بالکل میں نے تو اپنا انپورٹ دیا تھا کہ مجھے یہ ٹیم چاہیے اور سینئر پلیئر بھی اس میں ہوں لیکن یہ سیلیکشن اور کوچ کا سیلیکشن کا کام تھا کہ جو ٹیم اناؤنس کریں پاکستان کرکٹ ڈورٹ نے تو بابر آزم کو دور آسٹیلیا کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لئے کپتان بنا دیا لیکن دومیسٹک ٹورنمنٹ پاکستان سپر لیگ جہاں انٹرناشنل کرکٹرز بھی کھیلتے ہیں وہاں کراچے کینگز جہاں بابر آزم ٹیم کا حصہ ہے وہاں کراچے کینگز نے بابر آزم کو پاکستان سپر لیگ سیزن فائیف دوہزار بیس کے لئے کپتان نہیں بنایا اور اس بارے میں لیجنری فاز بولر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں جو پاکستان کا کپتان ہو وہ فرنچائز کا بھی کپتان ہو اور وسیم اکرم جو کراچے کینگز کے ساتھ ایسوسی ایٹ ہیں کہتے ہیں کہ بابر آزم ابھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اماد وسیم کو تسلسل کے لیے کپتان برقرار رکھا گیا ہے سیدھا مطلب یہ ہے کہ اماد وسیم کراچے کینگز کی پاکستان سپر لیگ سیزن فائیف دوہزار بیس میں کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کپتانی کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کی بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دورا آسٹیلیا میں پاکستان کے بلے بازوں کی کار کردگی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں دورا آسٹیلیا میں اگر پاکستان کی بیٹسمنوں کی پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں تو آسٹیلیا کے خلاف سیریز میں بابر آزم دو سو دس رنس کے ساتھ پاکستان کی ایننگ کے کامیاب بلے باز رہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں دورا آسٹیلیا کے دو میچوں میں یاسر شاہ جنہوں نے سینچری سکور کی آٹھویں نمبر پر ایڈیلیٹ ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ایک سو چورانوے رنس سکور کیے دوسرے کامیاب بیٹسمن رہے اور پھر تیسرا نمبر جناب رزوان کا تھا جو دو میچوں میں ایک سو ستیتر رنس سکور کرنے میں کامیاب ہے یاد رہے انہوں نے وولنگاب ریزبین پر پچھانوے رنس بنائے تھے دورا آسٹیلیا میں شان مسعود کی رنس بنانے کی رنس بنانے کی رنس انتالیس اور اسر شفیق کی تین پینتیس آشاریہ پانچ سفر رہی اور کپتان ازر علی نے پندرہ آشاریہ پانچ کی رنس بنائے جبکہ افتخار نے گیارہ کی رنس سے چوالیس سنز سکور کیے کتافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازر علی نے دورا آسٹیلیا میں پاکستان کی بیٹسمنوں کی ناقص کارکردگی کو تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ بیٹسمن نہیں چل سکے آسٹیلیا میں اور یہی ٹیم کے شکست کا اصل سبب بھی تھا آبیسلی آپ کو پتا ہوگا کہ بڑی ڈسپونڈنگ سیریز رہی ہے ہمارے لئے آسٹیلیا میں we are a pride cricket nation تو definitely ہماری pride hurt ہوئی ہے اور دو اننگز ڈیفیٹ آسٹیلیا کے اندر I think not acceptable اس کے کوئی excuses نہیں ہیں I think but میں بلیف کرتا ہوں کہ ہم نے پرپریشن اپنی بیسٹ کی جا کے وہاں پہ بھی اور پوزیٹیف انٹینٹ سے گئے تھے لیکن انفرنچنیٹلی سمٹائم ریزرٹس جو ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آتے لیکن ہم نے جس طرح ینگ بولنگ اٹیک پک کیا تھا اس کے ساتھ جس طرح ہم پہلے ٹیسٹ میچ میں تاؤس جیت کے بیٹنگ کی ہم نے I think it showed a lot of intent from us but unfortunately کافی ٹیسٹ میچز میں ہم کیچپ گیم کھیلتے رہے اور جب ہم جس پیچز میں ہم نے اچھی cricket کھیٹی اس کو ہم نے کپٹلائز نہیں کیا اور اسریلیا میں جب بھی آپ کریٹ کھیلتے ہیں اور اگر آپ اپنی اپرچونٹیز اویل نہیں کرتے جب آپ اچھا سٹارٹ لیتے ہیں یا آپ گیم کے پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے سان نہیں ہوتا کمبیک کرنا لیکن there are still some positives from this tour جس میں I think بابر آزم played brilliantly اس کے علاوہ رزوان بڑا اچھا کلہ اور بیٹسمن جو نے شو کیا کہ اسریلیا میں وہ رنس کر سکتے ہیں دورہ اسریلیا میں سولہ سال کے نصیم شاہ اور انیس سال کے محمد موسیٰ کو ٹیم میں شامل کرنے پر بڑے سوالات ہیں سیلیکشن پر بڑے سوالات ہیں اور اگر domestic cricket میں top ballers کی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر فاز baller کی تو جناب وہاں تابش خان اور ٹیسٹ فاز baller سوہیل خان ہمیں سرے فیرز دکھائی دیتے ہیں دس میچوں میں پچیس فکتے حاصل کی تابش خان نے اور سوہیل خان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ فاز baller جو ماضی میں آسٹیلیا جا چکے ہیں انہوں نے نو میچوں میں 22 کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائے لیکن دوسرے طرف ازار علی کہتے ہیں کہ وہ آسٹیلیا جانے سے پہلے فرس کلاس cricket کھیل رہے تھے ان کی ٹیم میں مشاورہ شامل تھی اور دورہ آسٹیلیا کے لیے ٹیم کو جو ہے وہ domestic cricket کی کار کردگی پر منتخب کیا گیا تھا جہاں یہ دونوں ہی موجود نہیں تھے دیکھیں جب میں پانچ ہسلا سمیچ سال کھیلاؤں میں نے ساری ٹیموں کو تقریب میں دیکھا ان کے بیس بولنگ ٹائک بیٹنگ سب کچھ دیکھا تو جب ہم نے سریلیا کی ٹیم سلیٹ کی تھی تو اس ساری چیزیں کنسلیٹ کر کے جو ہے وہ بات کی گئی تھی اور اسی کو ہم نے اسی طرح ہم نے بیس پاسیبل ہم نے جو ہے نبا بولنگ ٹائک بھی چیز کیا تھا جو ہمیں لگا کہ یہ بیس بولرز ہیں اس وقت جو کہ پر فرم کر سکتے ہیں انٹرنیشن لیول پر اندر کرنٹ سوچیشن اور اس کے علاوے سی طرح ہی بیٹسمن کے اندر جتنے پلیس تھے جو ریسن پاس میں ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے تھے اور جو اپ کمنگ تھے وٹیور ہم نے اس سے ساری چیز کیا تھا ڈومیسٹک کرکٹ ہے کسی بھی کرایٹیریا ڈومیسٹک کرکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائیمنٹس بھی دیکھنے ہوتی ہیں کہ ہاں جی کیا پلیئرز کس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشن لیول کے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سا اسی ریڈی یٹ اور نوٹ تو آئی تنگ کہ کئی جگہ پہ آپ کے بس آپشن کم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں کئی جگہ پہ آپ کو بس آپشن ہوتے ہیں وہاں پہ پھر آپ بیس آپشن جو اس ٹائم کے حساب سے بیسٹ ہو وہ چوز کرتے ہیں تو آئی تنگ کہ سیلیکشن کے حوالے سے ضرور پہلے کپتان ہائلائٹ اس لیے ہوتے تھے کہ میرے خیال میں تو ایک ہی کپتان میں نے دیکھا ہے جو اپنی مرزی سے سیلیکشن جن کا سنا ہے وہ عمران خان صاحب تھے اور اس ٹائم پہ شاید سیلیکشن کمیٹی کا اتنا رول ہی نہیں ہوتا تھا now the things has changed ایک پروسس کے ثروب بعد ہوتی ہے اور یہ ایزی ہوتا ہے کہنا کہ یہ بندہ تو بلکل ہی سیلیکشن میں اس کا کوئی سنتا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا اب میٹنگز میں بات ہوتی ہے میٹنگز میں بات جو ہوتی ہے وہ اب ڈسکلوز کریں اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ٹیم سیلیکشن ٹیسٹ میچ کی اسٹریلیا کے لیے ہوئی تھی اس میں میرے پوری کنسسنس شامل تھے اور اس میں بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے تو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازار علی کہہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی کارکردگی کو مدر نظر رکھتے ہوئے دورہ آسٹیلیا کے لیے فاز بولر کا انتخاب کیا گیا تھا اور ازار علی نے کیا کہا اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اندھا کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فاز بولر کون ہے اور وہ پاکستان میں ہی رہے اور آسٹیلیا میں جو بولر گئے ذرا ان کی کارکردگی پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں دورہ آسٹیلیا میں کومی ٹیم نے نو بولر سے بولنگ کرائی ٹیسٹ سیریز میں اور نو بولر نے مجموعی طور پر دو سو چوراسی آشاریہ چار آورز کیے آسٹیلیا کے خلاف بریزبین اور ایڈیلیٹ میں جس صرف میں تیرہ ہی وکٹیں پاکستان کے بولر کے ہاتھ آ سکیں اور یاد رہے کہ دونوں ہی ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی ٹیم آسٹیلیا کو ایک بار بھی پاویلین کی راہ نہیں دکھا سکی یعنی مکمل دس وکٹیں لینے میں ناکام رہی شاہین شاہ کے علاوہ چار فال بولر نے دو میچوں میں تیرانوے ورز کی اور صرف دو وکٹیں اپنے نام کی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو آسٹیلیا کے میچر سٹارک نے دو میچوں میں سترہ کی حصص سے چودہ کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی دوسری طرف دورہ آسٹیلیا پر جانے والے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازر علی کی فٹنس کے حوالے سے بڑے سوالات تھے کہ وہ گھٹنے کی انجری کی وجہ سے ماضی میں کچھ مشکلات کا شکار رہے اور دورہ آسٹیلیا سے واپسی پر جب ازر علی سے یہی سوال کیا گیا کہ گھٹنے کی انجری کی وجہ سے آپ کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو ازر علی نے جواب تو ضرور دیا لیکن واضح نہیں تھا فٹنس کے حوالے سے بات کرلوں گا دیکھیں نئی انجریز جو ہوتی ہیں وہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو تقریبا ہر ٹیم میں دو سے تین پلیئر ہیں جن کو نئی پرابلم ہوتا ہے لیکن یہ یہ ضرور ہے کہ جب سے مجھے نئی پرابلم ہوئی تھی اس کے بعد سے میری فارم اس طرح نہیں رہی لیکن صرف اس کی وجہ سے تو نہیں آپ کیسے تھے کہ ازر علی میں تمام فٹنس ٹیسٹ پاس کرتا ہوں تمام ٹریننگ سیشنز میں حساب لیتا ہوں تمام اگر آپ نے بیٹنگ دیکھی ہوئے آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا میں کھیل رہا ہوتا ہوں اسی طرح سپرنٹس لگا رہا ہوتا ہوں فیلڈگ میں بھی سدرہ کر رہا تو مجھے مجھے نہیں لگتا کہ صرف مطلب کہ اگر مجھے کوئی انجری ہوگی ہے تو سارے یہ پرسیکشن کر لیں کہ انجری کی وجہ سے ہی ازر سکور نہیں کر رہا ای تنگ کہ سم ٹائم آپ کی فارم فارم کیا کہتے ہیں سم ٹائم لگ ہوتی ہے سم ٹائم فارم ہوتی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ رنز نہیں ہوئے تو وہ سارا نی پرابلم کی وجہ سے ایشو ہے کئی پلیئرز کی نی سرجریز ہوتی ہیں وہ سٹیل کھل رہے ہوتے ہیں تو اگر فیٹنس کا کوئی ایشو ہوگا تو پی سی بی کا میڈیکل سٹاف ہے وہ پہلے ہی بتا دے گا کہ یہ فیٹ نہیں ہے تو ازر علی بتا رہے تھے دورہ اسٹیلیا میں اپنی خراب کارکردگی کی اپنی فیٹنس کی وضاعت دے رہے تھے ادھر دوسری طرف ازر علی سے یہ سوال کیا گیا کہ غیر ملکی دوروں میں آپ کی کارکردگی کے آگے سوالیاں نشان لگ جاتا ہے دوسری جانب جو سب سے بڑا سوال تھا دورہ اسٹیلیا میں یہ وہی ازر علی تھے جنہوں نے دو ہزار سولہ میں دورہ اسٹیلیا میں میلبن کے میدان پر ڈبل سینچری سکور کی تھی لیکن ازر علی کی غیر ملکی میدانوں پر کارکردگی پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پھر ازر علی نے غیر ملکی میدانوں پر غیر ملکی سیریز میں اپنی کارکردگی کی حوالے سے کیا کہا ازر علی نے جنوبی افریقہ میں چھے ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اور ازر علی کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو سولہ کی عصص سے دورہ جنوبی افریقہ میں وہ صرف ایک سو بانوے رنز ہی بنانے میں کامیاب رہے ہیں اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نیوزلینڈ میں چار ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ازر علی نے دو سو چھے رنز انتیس آشاریہ چار دو کی عصص سے سکور کر رکھے ہیں پھر انگلینڈ میں ازر علی نے انتیس آشاریہ چھے آٹھ کی عصص سے بارہ ٹیسٹ میچوں میں چھے سو تیرے پن رنز بنائے ہیں اور ازر علی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دورہ اسٹیلیا میں بلے بازوں کے لیے مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ غیر ملکی دوروں میں ان کی بلے بازی جو ہے وہ کچھ مشکلات سے دو چار ہو جاتی ہے آداد و شمار ہم نے آپ کے ساتھ چیئر کیے اب ازر علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیں اس کا مطلب میں نے کبھی اوورسیز رنزی نہیں کیا نہیں ایسی اگر میرے اس ٹور پر اس ٹور پر اچھی نہیں رہی سعود افریقہ میں بھی اچھی نہیں رہی سعود افریقہ کے کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھیں بہت یہ ہمیشہ بیٹنگ کے لیے اچھی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی دوروں میں ایک دفعہ آپ سٹ ہو جائیں تو پھر بہت بڑا چانس ہوتا ہے بس باتے رنز کرنے کا لیکن یہ سکور نہیں ہوا میں نے پہلے بھی منشن کیا اس چیز پر ضرور میں چاہتا ہوں کہ میں رنز کروں مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ ام شورٹ الفرنز فرم کہ دیکھا جائے فرم آپ جس طرح کھیلتے ہیں فرم بہتی ہے رنز کرنا نہ کرنا وہ لگ بات ہے تو ابھی فیلال میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھی بیٹنگ کر رہا ہوں اچھی اس میں ٹچ میں ہوں انپورچنیٹلی اس کو رنز میں کنورٹ کرنا ہے میں نے الحمدللہ پوری اگر دیکھا جائے تقریبا ہر جگہ جا کے میں نے رنز کیوں میں پہلے پاس میں اس جس ای میٹر کے آئی دیگین مائے جو رنز ہیں وہ کرنا شروع ہوں تو انشاءاللہ صاحب آپ کو اچھا نظر آئے گا دورہ اسٹیلیا میں محمد عامر اور وحاو ریاض کے ناجانے پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور عزر علی پاکستان کے ان کرکٹاز میں شامل ہیں جو کہ سچ کی آواز ہیں جو کہ اصولوں پر کامپرومائز نہیں کرتے اور یہ عزر علی ہی تھے جب پانچ سال کی پابندی کے بعد عامر انٹرناشنل کرکٹ میں واپس آ رہے تھے تو عزر علی نے بورٹ کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب جب عزر علی سے دورہ اسٹیلیا کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ محمد عامر اور وحاو ریاض کے ٹیم میں نہ ہونے سے کیا ٹیم کی بالنگ پر اثر پڑا تو عزر علی کا کہنا تھا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھے فاس بولر موجود ہیں سرکٹ میں اور نوجوان فاس بولر سے ٹیم کو مستقبل میں اچھی امیدیں وابست آئیں دیکھیں وہ تو ظاہری بات ایک چیز انہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل ہی نہیں کیا ریڈ بول کرکٹ کے لیے تو وہ تو میں اس بارے میں اس ٹیم پر اس پوزیشن میں نہیں ہوں اس بات کرنا میں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ نیا ہمارا فریش بولنگ اٹیک ہے لیکن دیکھیں پرامس تو شو لگ لگ رہا ہے نسیم شاہ نے جس طرح سے پہلے ٹیس میں بولنگ کی نظر آرہا تھا کہ ہی از ا برائیڈ فیوچر اسی طرح شاہین شاہ نے جس طرح سے امپروف کیا اگر آپ اس کی ٹیس میں ساؤد افریقہ کی بولنگ دیکھیں اور اسٹریلیا میں آپ کو کافی کنسیسٹنسی نظر آئے گی اس کے اوپر کام بھی ہوا پیچھے انجر تھا اس کے اوپر اس نے اپنی فیٹنس پہ بھی کام کی اور ساتھ ساتھ اپنی بالنگ جو ہے وہ کافی اس کی کنسیسٹنسی نظر آئی ہے تو ای تنگ کہ جب آپ دیکھتے ہیں وکٹ کولم دیکھتے ہیں تو اتنا نہیں ہے انہیں ان کو ان کو آؤٹ نہیں کیا لیکن ای تنگ ستل بالنگ اندر اتنی پرامس ضرور ہے کہ نیر فیچر انشاءاللہ دے ویل بھی مچ پیٹر یہی تھا جناب آج کا ہمارا ہے پروگرام ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اسکور اٹ جیو ڈاٹ ٹیوی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھیلاری ترقی کرتے رہے سید یایسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجے موسیقی موسیقی